مومبئی کی خبروں میں آئیے دیکھتے ہیں مومبئی میں کیا کچھ ہو رہا ہے خاص وخیات کامگار نیتا بیجیت رانے کا ورچسو لگتار بڑھتا جا رہا ہے مزدوروں کے ہیت میں لڑائی لڑنے والی ایک میں وہ دھڑک کامگار یونین کو نیتروت کر آج لاکھوں مزدوروں کے ہیت چین تک بن چکے ہیں کاندیوالی پوروستیت تھاکور کمپلیکس میں دھڑک آٹو ٹیکسی چالک مالک یونین جن سمپرک بندھو بہت خوش نظر آئے دھڑک کی شاکھائے لگتار اب بڑھ رہی ہے خاص کر بات کرے تو آٹو اور ٹیکسی چالک مالک اب تک پانچ ہزار سے ادھک جڑ چکے ہیں اس گھدھاٹگن سماروں میں کامگار نیتا بیجیت رانے کے ساتھ ساتھ پورو ویدھائیق رمیز سنگھ تھاکور نگر سیوی کا سنیتا یادو شیف دیال مشرا سہیت کئی دھڑک کامگار یونین سے جڑے ہزاروں سدس سے یہاں پر موجود تھے نشید طور پر رکشا اور ٹیکسی اس کا نیتردو چھرد راو جی کرتے تھے ان کا دیان تھونے کے بعد ایک ویکیوم یہ رکشا اور ٹیکسی والوں کے بیچ میں تھا اور اس کے بعد ایک اچھی نیتردو جو لوگوں کو سیوا کرے پورے تن مندھن سے ان کی سمسیہ ایتنی ہے وہ سمسیہ پوری کرنے کے لیے ایک اچھی ٹیم کی ضرورت ہے جو دھڑک کامگار یونین کے پاس ہے اور مجھے پورا وشوا سے ہماری مومبئی میں جو کاریرت ٹیم ہے جس کے پرمک ویجائی جی ہے شیو دیال جی ہے گھڑڈو جی ہے ان کے نیتردو میں پورے مومبئی میں یہاں پر باندرہ سے لے کے دائی سر تک وہاں پر سائرن سے لے کے تھانہ تک ایک بہت بڑی لہر آپ کو دیکھنے مل رہی ہے لگ بگ پچھلے تین مہنے میں پاچ ہزار سے ادھیک ہمارے رکشا ڈرائیور چالک مالک ہمارے سباسد بنے ہیں ٹیکسی والوں میں بھی اتنی ہی کریز ہے جتنی رکشا والوں میں ہے ٹیکسی والے لگ بگ آج دو اڑائی ہزار کے آس پاس پہنچے ہوئے ہیں ان کی سب سے بڑی سمسیہ جو ہے وہ اوبر وولا ٹیکسی کے وجہ سے ہے نشیط طور پر آنے والے سمیہ میں اوبر اور ایسے پرائیویٹ ٹیکسی آپریٹرز جو ہے ان کو ہم صحیح رائے دینے کی کوشش کریں گے اگر ہمارے کالے پیلے ٹیکسی والوں کے اوپر انجائے ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی لڑائی یہ اوبر اور ٹیکسیز کے خلاف ہم کھڑی کرنے والے ہیں یہ ایک شروعات ہے اب یہ ہمارا سنگٹھن بند رہا ہے بڑھ رہا ہے اور آنے والے سمیہ میں مہاراشتر میں ہمیں سگڑے کامگار چروڑی مدھے کام کرتو کامگار انسٹی کام کرتو ہاتھاورتی جو ہاتھ پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لئے ہم کام کرتے ہیں اس میں سے ایک یہ یونٹ ہے لگ بگ ممبئی شہر میں صرف ممبئی میں دو اڑائی لاکھ ورکرز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی طاقت ہے میں آج یہ کاندھولی ٹھاکور کامپلیکس میں جو یہ آفیس کا ایناگریشن ہوا اس کا پورپورا شرے جو ہے وہ ہمارے ویجائے مشرا اور ان کے ٹیم کو دیتا ہو اور آنے والے سمیہ میں ایک اچھی یونین آپ کو دیکھنے ملے گی جو سچ مچ صرف سمپ نہیں پکاریں گی وہ رکشہ والوں کے ہت میں سوچیں گی آج رکشہ والے بھی سکیل رائیورز ہیں اور میں چاہوں گا کہ ان کو پینچنز اور باقی کے فیسیلیٹیز بھی ہم اپلپ کر کے دیں گے ایسے بہت سے چیزوں پر ہمارا ویچار چل رہا ہے ہماری پڑھائی چل رہی ہے نشید طور پر آنے والے سمیہ میں دن با دن ہماری طاقت بڑھ رہی ہے ممبئی شہر میں 3-3.4 لاکھ رکشہ والے الگ الگ شفٹ میں کام کرتے ہیں وہ سبھی لوگوں کو میں اپیل کروں گا کہ ایک بینر کے نیچے آپ سب لوگ سنگٹیت ہو کر دھڑک کامگار یونین کے لئے کام کرے دھڑک ٹیکسی رکشہ مالک چالک یونین کے لئے کام کرے آپ کے اجول بھوشش کے لئے یہ ایک ہی پریہ ہے نشید طور پر یونین آپ کے سیوہ میں کھری اترے جی رکشہ چالکوں کا سب سے بڑے جو انہوں نے آج آفیس یہاں پہ کھولا ہے مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ ہم لوگوں کو بہت سی سمسیہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے نگر سیوک ہمارے پاس ساری سمسیہ آتی ہے نہ کی صرف بی ایم سی کے ورک ورک کے علاوہ بہت سی سمسیہ جو لوکل ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے تو ہم لوگ رکشہ والوں کی سبجیکٹ ریلیٹیڈ ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم کس سے کانٹیک کریں ان کا کون ادھیاک شوگا کون کیا ہوگا تو یہ سب پتا نہیں ہوتا ہے تو ہم کو پتا کر کے کہیں اور کانٹیک کرو تو وایا وایا جانا پڑتا ہے ایک اچھا ذریعہ ڈھاکور کامپلیکس میں انہوں نے کھولا ہے تو ہم کو ایک ایزی وی مل گیا ہے یہ اپنی سمسیہ ان کو بتائیں گے تو ہمارے جلدی سولوشن ہو لوگوں کے سولوشن کو ہم پھٹا پھٹ سال کر دیں گے کاریت دیش بننے کے بعد ہم لوگوں نے جسی صاحب سے جواب داری رانے صاحب نے دیا تو اس حساب سے ابھی دوسرا کاریلہ کا ہم لوگوں نے اوپننگ کیا اور دو چار سے پانچ جار میمبر لوگوں کو جوڑ کے اور سارے لوگوں کا پرمیٹ کا بھی صاحب نے آپ کو پتایا تو سی صاحب سے ہماری یونین صاحب کا سہیوگ سے مل کے پورا ہم لوگ رکشا ٹیکشی کے سہیوگ سہیوگ کر کے ان کو دے رہے جو نے بلایا تھا ہماری ایدھر جو ایٹو سٹین تھا رکشا کا کام تھا آپ کو ملوم نہیں ہوگا 20 سال میں وہاں پہ ستھانک رہوا آج نگر سیوک ہوں 20 سال میں ہماری یہاں کبھی بھی ایٹو کی لائن نہیں لگتی تھی ہمیشہ مارا ماری ہوتی تھی یہ کرنا وہ کرنا آگے پیچھے جاتے تھے لیکن آج ہماری یہاں جو مشراجی ہیں ان کے سہیوگ سے پورے یونین کی سہیوگ سے ہمارے لوکھن والا میں اور کانتی نگر میں ایک اچھی لائن بنی کی لائن سے حساب سے ہر ایٹو میں تین تین آدمی بیٹھ کے جاتے ہیں لوگوں کو بھی سویدہ ہوتی ہیں اور ایٹو والوں کو بھی کچھ سننا بینہ جو لوگ سناتے ہیں وہ سننا نہیں پڑتا ہیں اور سب ایک لائن سے جاتے ہیں اس لئے ان میں آشست دیکھتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ ایٹو والے پڑے لائن نہیں لکھے ہوتے ہیں پھر ان کے بولن چال میں ڈھنگ نہیں ہوتے ہیں لیکن آپ آج میرے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا کہ سب ایک لائن سے خود کھڑے رہتے ہیں پہلے کچھ دن ہم کھڑے رہے ہیں لیکن ابھی ہمیں بلکل کھڑا نہیں رہنا پڑتا ہے وہ خود لائن سے ہی تین تین آدمی لے کے لے کے جاتے ہیں بینا تقرار سے